یہ دنیا میں پاگل کہتی ہے ہاں ہے ہم پاگل اگر وہ سمجھ ڈال لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں نائن ٹو فائب جو بھی کرتے رہتے ہیں تو ہاں ہے ہم پاگل اگر وہ سمجھ ڈال لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں رسک نہیں لینا چاہتے ہیں اور وہ پاگل لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں رسک لیتے ہیں تو ہاں ہے ہم پاگل اگر وہ سمجھ ڈال لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں دس سے پندرہ جار کی منتلی انکم میں ہی خوشے اور اس سے زیادہ وہ کمانا نہیں چاہتے اور ہم لاکھوں کروڑ کی بات کرتے ہیں لاکھوں کروڑ کمانے کے سپنے دیکھتے ہیں اور پھر لوگ ہمیں پاگل کہتے ہیں تو ہاں ہم پاگل اگر ہم خود کے بنائے ویراستے پر سلتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے اندر سے آ رہے ہیں ہم اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان لگانے کو تیار ہیں ہم اپنے سپنوں کو پورا کرنے میں اتنے ویاس دیں کہ ہم ھکسے کو ٹائم نہیں دے پاتے اور پھر اگر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پاگل ہو گئے ہیں تو ہاں ہے ہم پاگل اور نہیں بننا مست سمجھ دار کیونکہ ایک سمجھ دار کبھی بھی اتحاس رش نہیں سکتا کیونکہ خصف پاگل ہی اتحاس رش سکتا ہے سچین سچین بنا کیوں کیوں کی�کہ اس میں پاگل بند تھا ویراٹکولی ویراٹکولی بنا کیوں 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 کیا اس میں پاگل بن تھا نوازوبین سندگیمیتا دلتا بچیں ان کو ہم جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی میں کچھ سپنے تھے زد تھی، پاگلپن تھا، واق تھی اندر کچھ کرنے کی، کچھ بہت بڑا کرنے کی کچھ ایسا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے وہ کسی نے کیا خوب بات کیئے کہ جو دوسروں سے جیت گیا وہ طاقتور ہے لیکن جو خود سے جیت گیا وہ سروشکتی مان ہے دنیا کی پرواہ کرنا بند کر دو کیونکہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا یہ دنیا ان پر ہستی ہے اور جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے یہ دنیا ان سے چلتی ہے اگر آپ صحیح ہو تو آپ کو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں بس صحیح بنے رہو وقت اپنی گوائی خود دے گا سبر کرے بندے مسیبت کے دن بھی گزر جائیں گے ہسیوڑانوالوں کے چہرے بھی ایک نہ ایک دن اتر جائیں گے وینرز کے پاس ریزلڈ اور لیوزر کے پاس بہانے ہوتے ہیں وینر بھی عام لوگی ہوتے ہیں بس ان کے سپنے خاص ہوتے ہیں وہ بدلاؤ ہمیں سنسار میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ بدلاؤ ہمیں خود میں لانا چاہیے ہیں سنگھرش میں آدمی اکیلا ہوتا ہے اور سفلتہ میں یہ دنیا اس کے ساتھ ہوتی ہے اتحاز گواہی میرے دوست جس جس پر ایچھکس آئے اسی نے ایک دن اتحاز رجائے کام ایسا کرو کی پہچان بن جائے چلو ایسے کی نشان بن جائے ارے زندگی تو خر کوئی کاٹ لیتا ہے میرے دوست تم ہے تو جیو ایسے کی مثال بن جائے زندگی میں آپ کتنی بار تھا رہے ہو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ آپ جیتنے کے لیے پیدا ہو گیا امیر اتنے بنو کہ آپ قیمتی سے قیمتی چیز کو بھی جب چاہو تب کھریش سکو پر قیمتی اتنے بنو کہ دنیا کا امیر سے امیر وقتی بھی تمہیں نہ کھریش سکے منزل انہیں نہیں ملتی جن کو ایک خواب پڑے ہوتے ہیں منزل انہیں ملتی ہیں جو اپنی صد پر اڑے رہتے ہیں مایوس مت ہونا اپنی زندگی سے کسی بھی وقت تیرا نام بن سکتا ہے اگر دل میں ہو آگ اور ہنسلے ہو بلند تو اکھبار بیشنے والا بھی کلام بن سکتا ہے زندگی وہ نہیں ہے جو ہمیں ملتی ہے بلکہ زندگی وہ ہے جو ہم بناتے ہیں اور آخری میں میری یہ بات ہمیشہ یاد اکھنا کہ دنیا کی منزل کچھ اور ہے ہماری منزل کچھ اور ہے ہمیں نہ تب بدلنا تھا نہ اب بدلنا ہے بس اپنے کام میں لگے رہنا ہے